اور وہ قوم کو فروخت کر دیتے ہوں امامت کو فروخت کر دیتے ہوں دین و مذہب کو فروخت کر دیتے ہوں کسی مثلا فرض کر لیں حکومت ایک کمیٹی بناتی ہے ایسے نامنہاد کمیٹیاں بے اختیار جن کو کوئی اختیار نہیں ہے پاکستان میں جیسے یہ امن کمیٹیاں ہیں پاکستان میں ہر شہر میں ہر گلی میں محلے میں امن کمیٹی ہے امن کمیٹی یعنی ایک بلکل فضول بے خاصیت چیز جس کو نہ کوئی اختیار ہے نہ کوئی اس کا کام ہے کچھ بھی نہیں ہے فقط جہاں پولیس کو اپنی ذمہ داری یا اپنے کندے سے کچھ چیز اتار کر کسی کے اوپر پھینک نہیں ہوتی ہے اس کے لیے ان لوگوں کو بنایا ہوتا ہے جہسہ دینے کے لیے اس امن کمیٹی کی رکنیت کے لیے خوب شرط یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ دھوکھا کرو آپ روزانت تھانے آ کے رپورٹ دیا کرو سب کے بارے میں اطلاع دیا کرو رپورٹ دیا کرو کیا ہو رہا ہے عربت الوسکہ میں کیا ہو رہا ہے فلان جگہ کیا ہو رہا ہے یہ جوان کیا کر رہے ہیں فلان کیا کر رہا ہے یہ رپورٹ آ کے دیا کرو آپ کا عوضہ کیا ہے امن کمیٹی کے رکنو آپ اگر لوگ ان پوسٹوں کے لیے خیانت کرنے پہ اترائیں قوم کے ساتھ اور فتنے اتنے فتنہ پذیری اتنی عام ہو جائے فتنوں کے مقابلے میں قوم کے اندر مقاومت ختم ہو جائے اس قوم کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے فتنے ہی اس کو ڈبو دیں گے اس وقت ہماری حالت پاکستان میں ہو وہو وہی ہے جو امام مجتبہ کے اہد امامت میں قوم کی حالت تھی فتنہ پذیری کے لیے تیار اپنوں کے ساتھ خیانت کے لیے تیار نظامی امامت کے ساتھ خیانت کے لیے تیار اگر آج آ کے مجھے پیشکش کریں کہ آپ کو کوئی عوضہ دے دیتے ہیں حکومتی عوضہ نام نہاد عوضہ کسی بے فائدہ و بے خاصیت کمیٹی میں آپ کو ممبر بنا لیتے ہیں میں ابھی پرواز کر کے جانے کے لیے تیار ہوں اڑ کے جانے کے لیے تیار ہوں بتاؤ کرنا کیا ہے خب کچھ میں نہیں کرنا صرف یہ بتا دو کہ آپ کے قوم میں کوئی سمجھدار آدمی تو نہیں ہے کوئی تعمیری کام تو نہیں ہو رہا کوئی بچے بہدار تو نہیں ہو رہے خب یہ رپورٹ سادہ سی چاہیے ہم ٹھیک ہے میں آذر ہوں اور کیسے لیے جی چاہیے تمہاری قوم کو تحفظ دینے کے لیے چاہیے پہ لہٰذا فوراں تعاون شروع کر دیتے ہیں عزیزان آج اس درد میں مبتلا ہے یہ قوم اور یہ درد تشیعہ کا دیرینہ درد ہے پرانہ درد ہے یہ روگ تشیعہ کا امامت کے زمانے کا روگ ہے علی علیہ السلام کے زمانے کا روگ ہے جو ابھی تک ختم نہیں ہوا جب تک تشیعہ ان بیماریوں سے نجات نہیں پاتا وہ مظلومیت تاریخی جاری رہے گی جوان و قوم اتنی آگاہ ہو بیدار ہو و ہوشیار و سمجھدار ہو دور سے اس کو فتنی کی بو آ جائے جیسے کچھ چیز جل رہی ہوتی ہے آپ کو فوراں بو آ جاتی ہے کچھ جل رہا ہے فتنوں کی بو آ جائے آپ کو ایک آدمی جب بیٹھتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے گفتگو شروع کرتا ہے اس کی گفتگو سے فتنی کی بو آ جائے آپ کو یہ فتنہ باز ہے یہ فتنہ گر ہے یہ ہمارے اندر فتنہ پھیلانا چاہتا ہے نہیں یہ کہ ہم چھوٹی سی بات کو فتنی کی بات کو فرض کریں ابھی آپ کی خدمت میں افکار امام خمینی پیش ہو رہے ہیں افکار امام میں سے کوئی آدمی ایسا نکلے جو ایک فکر امام کی لے کر اس کو پوچھتا پھرے ہر ایک سے پوچھے کہ امام خمینی کی یہ رائے ہے شہید متحری کی یہ رائے ہے شہید صدر کی یہ رائے ہے ملت کی نجات کا یہ راستہ ہے یہ کیسا راستہ ہے اس کی وضاہ تو نہیں چاہیے نہ اس کو انسنہ کر دیتے ہیں لیکن جس سے پھوٹ پڑتی ہے جس سے فتنہ پھیلتا ہے اس بات کو فوراں اٹھائیں گے سب سے پوچھنا شروع کر دیں گے سب کو بتانا شروع کر دیں گے فتنی کی بات ہے چھوڑ دو سنی انسنی کر دو فتنوں سے مقابلی کی تیاری کرو عزیزہ نمان فتنے سے مقابلہ مکے لاتوں سے نہیں ہوتا فتنے سے مقابلہ بڑھکیں مارنے سے نہیں ہوتا دینگیں مارنے سے نہیں ہوتا فتنوں کا مقابلہ ہوشیاری و بیداری سے ہوتا ہے ہوشیاری و بیداری سے مقابلہ ہوتا ہے جس دن تشیع فتنوں کے مقابلے کے لئے یہ تیار ہو گیا اس دن تشیع کی امامت پوری دنیا میں قائم ہو جائے گی تشیع امامت کرے گا پوری دنیا کی فوراں پکڑ لیتے ہیں فتنی کی بات کو پھیلانے کے لیے چھوڑ دو جہاں سنیے فتنی کی بات امام مجتبہ کا درد یہ تھا عزیزان کہ قومف مکار دشمن فتنگر فتنہ کھڑا کرنے کا ماہر و ایکسپورٹ تاریخ میں شاید اتنی مہارت کسی میں نہیں ہوگی جتنی اس حکومت میں تھی امیر شام کے حکومت میں فتنہ بازی اور فتنہ سازی کی صلاحیت تھی جتنی اس کے اندر اکیڈمیاں تھی اس کے پاس فتنے کھڑا کرنے کے لیے اور جتنی ان میں فتنہ کھڑا کرنے کی صلاحیت زیادہ تھی ادھر سے امام کی قوم کے اندر امت کے اندر فتنہ قبول کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ تھی جس وجہ سے امام علیہ السلام کے لیے وہ مسائل وہ مشکلات پیش آئے مقاومت فتنوں کے مقابلے میں مقاومت ہشیاری و بیداری و شعور کی مقاومت ہے بندوق سے فتنے نہیں دبتے ڈنڈوں سے فتنے نہیں دبتے فتنے ہشیاری بیداری و آگاہی سے دبتے ہیں ہمیں معلوم نہ چاہیے کہ کون سا مطلب قوم میں فتنہ ڈالنے کے لیے اور کون سی بات نجات کے لیے ہے اب ہی تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہوا لہذا امام مشدبہ انہیں جنگ کے لیے تیار کرتے دوسری قوم ان میں فتنیں ڈال لیتی یہ فتنوں کو زیادہ مانتے امام مشدبہ کی بات نہیں سنتے تھے یہ درد تھا عزیزان امام مشدبہ علیہ السلام کے زمانے کا بے ارادہ قوم عظم نہیں تھا امام ان کو بلاتے تھے ان کی ترجیہ اس زمانے میں لوگوں کا شوق کیا تھا باغات بنانا کھیت بنانا بڑے بڑے ریور خریدنا بیڑ بکریاں خریدنا گوڑے خریدنا خچر خریدنا مویشی فارم بنانا یہ لوگوں کا شوق تھا یعنی کاروباری ذہن تھے سب کے اور سب چاہتے تھے اپنے بچوں کو کوفہ چھونی تھا فوجی چھونی فوجی چھونی میں سپائیوں کے بجائے تاجر ہو گئے سارے اور وہ امام کی تقریر میں بیٹھتے وہاں بیٹھے ہوئے بھی آپس میں ایڈریس لے لیتے تھے کہ اچھی زمین کہیں ہیں خریدنے کا کوئی پلات ہے مجھے بتاؤ میں خرید لوں ادھر امام مجتبہ تقریر کر رہے ہیں اور نیچے بیٹھ کر وہ پلات کی باتیں آپس میں کر رہے ہیں امام مجتبہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی جنگ کرنی ہے فتنہ سرکوب کرنے کے لیے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اعلیٰ نسل کے گوڑے کہیں پتا ہے کہیں کسی علاقے میں ہو وہ ایک دوسرے کو گوڑوں کا ایڈریس دے رہے ہوتے تھے خچر اور گدھے بتا رہے ہوتے تھے کہ فلان جگہ اچھے خچر بکھتے ہیں عزیزان جب ایک قوم کی یہ حالت ہو جائے اس کو امام مجتبہ جیسے امام وقائد ورہبر ملے شجا دلیر بابصیرت لیکن وہ قوم پھر بھی شکست کھا جاتی ہے جس کی پیشنگوئی امیر المومنی نے کی ہوئی تھی کہ مجھے پتہ ہے تم ہونے والا ہے اور شامی اقتدار پر غالب آ جائیں گے چونکہ عرض کیا تھا کہ وقت کم ہے ہمارا وہ جامع گفتگو کا نہیں تھا موقع لیکن یہ پہلو بہت اہم پہلو ہے اگر ہم امام کے اہد سے ایک تو امام کے اہد کو سمجھیں آگاہی پیدا کریں ہم تاریخی مطالعہ بڑھائیں اپنا سننے پہ اکتفاہ نہ کریں عزیزان ممرو پر سنانے والے اکثر خود آگاہ نہیں ہیں نہ دین سے نہ دیانت سے نہ تاریخ سے نہ امامت سے اکثر غریب اپنی محنت پیش کرتا ہے منگڑت کس سے بناتا ہے آپ کو سرگرم کرتا ہے ایسے جھوٹ اوٹ بٹانگ کی باتیں قوم کو انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں جوانانی عزیز مطالعہ کریں پڑھیں اپنے دین کو پڑھیں سیکھیں تاریخ سے آگاہی حاصل کریں اور تاریخ سے عبرت لیں امام مشتبہ کی تاریخ پڑھنا بہت اہم ہے لیکن نہ ہر کتاب امام مشتبہ کے حالات زندگی پر بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں یہی ممبری باتیں انہوں نے کتاب میں لکھ دی ہیں یہ نہیں ہے تاریخ امام مشتبہ علیہ السلام ایک بہترین کتاب شاید اردو میں ترجمہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ایک عرب مصنف نے لکھی ہے رہبر معظم نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور شاید اردو میں مجھے نہیں علم نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ ہوا ہے یا نہیں ہوئی نہیں ہوا وہ صلح امام حسن کا عنوان ہے ظاہران اس کا خوبصورت کتاب ہے وہ وہ کتاب متعلقی ہے اگر اردو میں ملتی ہے تو اس کا متعلق کریں اچھی کتاب ہے امام مشتبہ علیہ السلام کے حالاتیں زندگی کو سمجھنے کے لئے لیکن اور بہت سارا تجزیہ آج بھی تشیعہ اسی گرفتاری میں مبتلا ہے اسی مشکل کا شکار ہے جس میں امام مشتبہ کے اہد میں تھے آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا لیڈر کوئی نہیں ہے اگر ایک اچھا لیڈر آ جائے ہماری قوم نجات پا جائے گی یہ تھیوری غلط ہے کیونکہ امام حسن جیسا لیڈر تھا امام حسن جیسے امام امام حسن جیسی ہستی امام حسن جیسی شخصیت شجا بابصیرت لیکن جب امت تیار نہ ہو امت کنفیوز ہو امت فتنہ پذیر ہو عزیزان بابصیرت لیڈر بھی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے بابصیرت لیڈر کے لیے بھی یہ امت ایک درد سر بن جاتی ہے دشمن سے زیادہ پریشانی فتنہ پذیر قوم بن جاتی ہے ہم نے یہ حالت اپنے اندر سے ختم کرنی ہے اپنی قوم کے اندر سے یہ بیڑا آپ نے اٹھانا ہے یہ بیداری یہ شعور آپ نے پیدا کرنا ہے تشیعوں کی تاریخی مظلومیت کو ختم کرنا ہے اور فتنوں کے مقابلے میں تشیعوں کو مضبوط کرنا ہے فتنوں کے مقابلے میں تشیعوں کو مقاوم و صاحب استقامت بنانا ہے کہ باقی کو کوئی قوم اگر فتنوں میں آ جائے آ جائے لیکن شیعہ کبھی فتنے کا شکار نہ ہو نہ شیعہ سنی فتنے کا شکار ہو نہ شیعہ شیعہ فتنے کا شکار ہو نہ عقائد کی بنیاد پر نہ تاریخ کی بنیاد پر نہ مذہب کی بنیاد پر نہ سیاست کی بنیاد پر نہ قومیت کی بنیاد پر اسے فتنوں کا شکار نہ کیا جا سکے پارچنار کے شیعوں کو بندوق سے دبانی کی کوشش کی گئی نہیں دبا سکے اب فتنی کی زبان سے دبانی کی کی گولی بہت زیادہ اثر انداز کرتی ہے عزیز علیہ یہ اشعاری اور بیداری کا وقت ہے اور بیداری کا یہ پیغام عام کرنے کا وقت ہے جو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ اگر ہم کریں تو انشاءاللہ وہ تاریخی قرض جو ہمارے دوش پر ہے اس کو ہم چکا سکتے ہیں اس کو ادا کر سکتے ہیں اور وہ بیداری ملت و آگاہی ملت ہے تاکہ فتنوں کا شکار ہو کر امامت آج امام امام حسن سے زیادہ مظلوم امام امام اثر ہیں سب سے مظلوم امام اثر ہیں علیہ علیہ السلام پچیس سال خانہ نشین رہے امام حسن چند سال خانہ نشین رہے باقی امام چند سال زندان میں رہے گوشہ نشین رہے لیکن وہ شخصیت جو بارہ سو سال سے پردہ غیبت میں ہیں وہ بہت مظلوم ہیں کیسے نکلے گی امامت مظلومیت سے امام مظلومیت سے کیسے باہر آئیں گے ملت کی بیداری و ملت کی عشیاری سے کہ کوئی فتنہ اس ملت کے اندر نہ پھیلا سکتا